ہائے سکینہ ہائے زندہ ہائے سکینہ ہائے زندہ چونکر غاب سے زندہ میں سکینہ نے کہا میرے بابا مجھے لینے کے لیے آئے ہیں چونکر غاب سے زندہ میں سکینہ نے کہا میرے بابا مجھے لینے کے لیے آئے ہیں میری تقدیر نے یہ دل مجھے دپلائے ہیں میرے بابا مجھے لینے کے لیے آئے ہیں چونکر غاب سے زندہ میں سکینہ نے کہا میرے بابا مجھے لینے کے لیے آئے ہیں چونکر غاب سے زندہ میں سکینہ نے کہا میرے بابا مجھے لینے کے لیے آئے ہیں میری غربت میری مظلومی کو وہ جانے گئے میری غربت میری مظلومی کو وہ جانے گئے آج تو ساتھ میں لینے جانے کو وہ مانے گئے میری غربت میری مظلومی کو وہ جانے گئے آج تو ساتھ میں لینے جانے کو وہ مانے گئے ہم سکینہ نے یتیمی میں بہت کھائے ہیں میرے بابا مجھے لینے کے لیے آئے ہیں چونکر غاب سے زندہ میں سکینہ نے کہا میرے بابا مجھے لینے کے لیے آئے ہیں چونکر غاب سے زندہ میں سکینہ نے کہا میرے بابا مجھے لینے کے لیے آئے ہیں تشنگی اپنے بجھاؤں گے بغت پیاسی تھی اب سکوں پاؤں گے دن رات کے میں جاگی تھی تشنگی اپنے بجھاؤں گے بغت پیاسی تھی اب سکوں پاؤں گے دن رات کے میں جاگی تھی آج تو ساتھ میں اموں بھی نظر آئے ہیں میرے بابا مجھے لینے کے لیے آئے ہیں جو کر غاب سے زندہ میں سکینہ نے کہا مولا سلامت رہی مولا مجھے لینے کے لیے آئے ہیں ہی سکینہ آگا زندہ ہی سکینہ آگا زندہ جو کر غاب سے زندہ میں سکینہ نے کہا میرے بابا مجھے لینے کے لیے آئے ہیں کتنی حسرت تھی میرے دل میں وطن جانے کی کتنی حسرت تھی میرے دل میں وطن جانے کی بابا آئے ہیں تو لگتا ہے وطن جاؤں گی کتنی حسرت تھی میرے دل میں وطن جانے کی بابا آئے ہیں تو لگتا ہے وطن جاؤں گی ساتھ اپنے وہ میرے بھائی کو بھی رائے ہیں میرے بابا مجھے لینے کے لیے آئے ہیں جاؤں گر غاب سے زندہ جاؤں گر غاب سے زندہ میرے بابا مجھے لینے کے لیے آئے ہیں ہی سکینہ آگا زندہ ہی سکینہ آگا زندہ چوکر غاب سے زندہ میں سکینہ نے کہا میرے بابا مجھے لینے کے لیے آئے ہیں کتنی حسرت تھی میرے دل میں وطن جانے کی کتنی حسرت تھی میرے دل میں وطن جانے کی بابا آئے ہیں تو لگتا ہے وطن جاؤں گی ساتھ اپنے وہ میرے بھائی کو بھی لائے ہیں میرے بابا مجھے لینے کے لیے آئے ہیں چوکر غاب سے زندہ میں سکینہ نے کہا میرے بابا مجھے لینے کے لیے آئے ہیں ہی سکینہ آگا زندہ ہی سکینہ آگا زندہ چوکر غاب سے زندہ میں سکینہ نے کہا میرے بابا مجھے لینے کے لیے آئے ہیں اٹھا جاتا نہیں اب مجھ کو سغارہ دے دو میرے بابا ہے کہا اتنا اشارہ دے دو اٹھا جاتا نہیں اب مجھ کو سغارہ دے دو میرے بابا ہے کہا اتنا اشارہ دے دو حال غرب ہو میرا سننے کے لیے آئے ہیں میرے بابا مجھے لینے کے لیے آئے ہیں چوکر غاب سے زندہ میں سکینہ نے کہا میرے بابا مجھے لینے کے لیے آئے ہیں چوکر غاب سے زندہ میں سکینہ نے کہا میرے بابا مجھے لینے کے لیے آئے ہیں کیوں نظر آتے نہیں امم بتا دو بھائیا کیوں نظر آتے نہیں امم بتا دو بھائیا میرے چہرے سے میرے بال ہٹا دو بھائیا کیوں نظر آتے نہیں امم بتا دو بھائیا میرے چہرے سے میرے بال ہٹا دو بھائیا یا اندھیرے میری آنکھوں میں اتر آئے ہیں میرے بابا مجھے لینے کے لیے آئے ہیں چوکر غاب سے زندہ میں سکینہ نے کہا میرے بابا مجھے لینے کے لیے آئے ہیں چوکر غاب سے زندہ میں سکینہ نے کہا میرے بابا مجھے لینے کے لیے آئے ہیں آئے ہیں دیکھ کر حال سکینہ کا دیکھ کر حال سکینہ کا یہ عابد لینے کے لیے حضر داروں جب حسین کی چار سالہ یتیمہ روتے روتے خاموش نہ ہو سکی تو ظالم کہتا ہے اے سجاد یہ کس کے رونے کی آواز ہے یہ ہماری دین میں خلل ڈالتی ہے اس کو خاموش کرو بس میرے مولا سجاد کہتے ہیں اے ظالموں ظالموں یہ میری بہن سکینہ کے رونے کی آواز ہے یہ بچی اپنے بابا سے بہت پیار کرتی ہے یہ اپنے بابا کو یاد کر کر کے روتی پیتی ہے عزداروں میرے مولا سجاد کہتے ہیں کہ ظالموں ہمیں ہمارے بابا کا سر دے دو یہ بچی اپنے بابا سے ملے گی جب یہ اپنے بابا کے سر کو دیکھے گی تو یہ خاموش ہو جائے گی بس عزداروں سرِ حُسین زندانے شام میں لائے جاتا ہے اور ایک تھالی میں رکھی ہوئے سرِ حُسین کو لاتے ہیں اس کے اوپر ایک چادر ڈھکی ہوئی ہوتی ہے نہ جانے حُسین کی بچی کب سے بھوکی تھی کب سے فیاسی تھی کسی سے کہتی نہیں تھی حُسین کی چار سالہ یاتیما نے سوچا کہ میرے لیے کھانا آ رہا ہے بس حُسین کی مظلومہ کہتی ہے مجھے کھانا نہیں چاہیے مجھے میرے بابا سے ملنا ہے اب جب ظالم جب ظالم سرِ حُسین پہ سے جب چادر اٹھاتا ہے تو بی بی اپنے بابا کا کٹا ہوا سر دیکھتی ہے اور اپنے سر کو پیٹنے لگتی ہے بی بی گریہ کرنے لگتی ہے اور سر آنے سے پہلے اپنے پاس بی بی اپنی دونوں پاہیں پھیڑاتی ہے اور کہتی ہے میرے بابا میرے بابا یہ آپ کی اور میری محبت کا انتہان لے رہے ہیں بابا بابا آپ میری آغوش میں آئیے بابا بس ازاداروں سرِ حُسین اٹھتا ہے اور بی بی کی آغوش میں جاتا ہے بی بی سر حُسین کو اپنی آغوش میں لے دی ہے اور اپنے نیلے رخصاروں کو اپنے بابا کے کٹے ہوا سر پر رکھتی ہے اور کہتی ہے میرے مظلوم بابا اوہ میرے بیکے بابا میرے پیارے بابا میرے پیاسے بابا بابا کیا یقیم یہ ہوتی ہے بابا آپ کے بعد ظالم نے میرے تماشے لگائے بابا بابا آپ کے بعد جب ظالم خیموں کو نوٹنے کے لئے آئے تو مجھے جو بالیاں اپنے پہنائی تھی بابا تو بالیاں ظالم ہونی چھلی میں نے ظالم سے کہا یہ بالیاں میرے بابا نے مجھے دی ہے مجھ سے بالیاں اتار نہیں آتی تو ظالم نے بابا میرے کانوں سے بالیاں چھلی میرے کانوں سے اپنی خون میرا ہے بابا مولا 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 دیکھ کر مولا سرامت رکھیں گارو مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے کانوں سے جو جو ہی آپ نے دل میں جو حاجات لے گا رہا ہے مولا اس کی ساری حاجاتیں پوری کریں اللہ اس وبا کو اس دنیا سے دور کریں کرونے نام کی آپ سب کی ماں کے کلیجے ٹھنڈے رہیں سب کی بیٹیوں کے اوپر ان کے باپ کا سایا رہیں ہر دیکھ کر حال سکینہ کا یہ عابد نے کہا ظالموں ظالموں سن میرے بابا کاغہ میں دے دو ذرا ارے ور نہ مر جائے گی بے آس میری مظلوم حکم سے خید میں مظلوم کا سر لایا گیا ارے بابا ارے بابا کے سر کا جو دے کاغہ خشی چھانے لگوں ارے بابا میرے بابا کی صدا آنے لگی مو پے مورا کسی سکتے گوے بولی دکھیا مو پے مورا کسی سکتے گوے بولی دکھیا اب مجھے چھوڑ کے جانا نہیں پیارے بابا مو پے مورا کسی سکتے گوے بولی دکھیا اب مجھے چھوڑ کے جانا نہیں پیارے بابا لب یہ کہتے گوے مظلومک تھنڈ آئے گئے میرے بابا مجھے لینے کے لیے آئے گئے جو کر کھا مجھے زندہ میں سکینہ مقتہ سماعت فرمائیں گے زراں مقتہ پیش کر رہا ہوں مجھے لینے کے لیے آئے گئے ہائے سکینہ آگائے زندہ ہائے سکینہ آگائے زندہ جو کر کھا مجھے زندہ میں سکینہ نے کہا میرے بابا مجھے لینے کے لیے آئے ہیں ہائے کیا گزری سکینہ پہ رضا کیسے لکھے ہائے کیا گزری سکینہ پہ رضا کیسے لکھے ہائے کیا گزری سکینہ پہ رضا کیسے لکھے حال مظلومہ کا آیاز بھلا کیسے پڑھے دل ازاداروں کے حصے پین پہ بھری آئے ہیں میرے بابا مجھے لینے کے لیے آئے ہیں